اچھا آج کال ہیز کا بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے جو بہنیں ہیں ہیز کی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمیں ورسہ پر بھی وائیو مسیج ریسیب ہوئے اور کمنٹ میں بھی بہت سے لوگوں نے یہی کہا کہ ہیز کے بارے میں بتائیں دیکھیں بندش ہیز ٹھیک ہے بندش ہو جاتی ہے نہیں ہوتا ہیز اور چربی کا ہو جانا پیٹ میں گینس یا رحم میں گینس ٹھیک ہے یا رحم لکوریا مٹاپا ٹھیک ہے رحم چربی کا ہونا ہوا قبرنا یہ تمام اسابی یعنی تھنڈا مزاج تھنڈے مزاج کی ٹھوس علامات ہیں ٹھیک ہے خاص کر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو ہے علاج اس کی وجوہات اور اس کا نسخہ بنانے کا طریقہ انشاءاللہ استعمال کا طریقہ آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں بندش ہیز ٹھیک ہے ہیز بند ہو گیا ہو لکوریا مٹاپا ٹھیک ہے رحم میں چربی کا ہونا چربی اس کے لحظہ پیٹ میں ہوا یعنی گینس ہوا یا گینس بڑنا رحم میں ہوا بڑنا ٹھیک ہے تو ان تمام علامات کے لیے بے حد مفیدہ یہ ہیز کو جاری کرتا ہے اگر رکا ہوا ہے یا کم مقدار میں آ رہا ہے یعنی وہ کم کھل کر نہیں آ رہا تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے تو نسخے کے اجزاء آپ سماتھ فرمالیں بلکل چھوٹا سا نسخہ ہے بلاور آپ نے لینا ہے ایک طولہ بلاور آپ نے ایک طولہ لینا ہے ہنزل تین طولہ سرخ رائے لینا ہے آپ نے دو طولہ ٹھیک ہے یہ صرف تین چیزیں ہیں آپ دوبارہ اگر نہیں نسخے کیا سمجھ جائی تو ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ نسخے کو سن سکتے ہیں یہ تمام تینوں چیزیں لے کر بلکل آپ نے بریق کر لینا ہے اور صفوف بنا کر جب صفوف بن جائے بلکل بریق ہو جائے تو تھوڑا سا پانی ملا کر چنے برابر گولیاں بنا لے چنہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا کالا چنہ اس کے برابر گولیاں بنا لے اور دو دو گولی ایک ٹائم استعمال کرے دن میں تین بار استعمال کر لے پانی کے ساتھ استعمال کر لے تین بار اگر کعوہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو مزید اس کا فائدہ بہت جلد ہوگا کعوہ آپ کون سا بنانا ہے تو وہ آپ ازلاتی غدی مزاج کا کعوہ بنائیں گے وہ میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دوں گا غزائی چارٹ خوراکی پرچا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مزاج کا کعوہ کون سا ہے تو یہ طریقہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میری بات سنیں اگر آپ کو بانچپن ہو گیا ہے بانچپن ہو گیا ہے تو مدر ہیز اس فوف بھی آپ اس کے ساتھ استعمال کر لیں اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ بانچپن یعنی یہ تمام جو بانچپن ہو جاتا ہے یا پیٹ میں ہوا بھرنا اور بندش ہیز ہو جانا یہ تمام اسابی علامات ہیں یعنی تھنڈے مزاج کی وجہ سے اور تھکاوٹ زیادہ جو ہو جاتی ہے یہ بھی تھنڈے مزاج کی علامات ہے بہت زیادہ تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے اسابی مزاج کی علامات ہیں تو میں نے ارز کی ہے کہ بانچپن اگر ہو جائے تو اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے یعنی اس کا سفوف مدر ہیز اگر ساتھ ملانا چاہیں تو ملالیں نہیں تو حب مدر ہیز جو میں نے آپ کو پہلے نسخہ بتایا ہے بلاور ہنزل اور سرق رائی والا صرف یہ ہی استعمال کر سکتے ہیں اگر بانچپن بھی ہے آپ کو تو پھر سفوف مدر ہیز استعمال کریں صحیح ہے وہ آپ کونسا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ بتا دیں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو بنا دیں گے اس پر بھی اسلام علیکم موسیقی موسیقی